بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام 94 نیوز کا سٹوڈیو مذہبی و دینی تعلیمات پر مبنی پروگرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس سابری ناظرین اکرام رسول کائنات رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی کے اصول بتلائے ہیں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کریں تو یقینا ہماری زندگی آسان سے آسان ترین ہو جائے گی اور ہمیں ان دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو عام روٹین میں عام زندگی میں ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین اکرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ میں ہر لمحے رہنمائی فرمائی ہے اور اس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی زندگی کے پہلو کو اٹھا کر کسی پہلو کا متعلیہ کر لیں ہمیں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً راستہ دکھایا ہے اور اللہ تبارک وطالہ کا خاص پیغام اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور یقیناً ہم اس جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پہ عمل کریں تو یقیناً ہماری زندگی آسان سے آسان ہو جائے گی اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری آخرت بھی سمر جائے گی ناظرین اکرام رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعت المبارک ساڑھے ساتھ وجہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور یقیناً آپ اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں بڑے محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سمات کرتے ہیں پاکستان میں نہیں بلکہ بیرونے دنیا میں بھی بہت سارے دوستوں کی کالز آتی ہیں میسجز آتے ہیں پیغامات آتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جو موضوع آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ناظرین اکرام آج ایک ایسے موضوع پر میں بات کرنے لگا ہوں اور حسب سابق میرے سٹوڈیو کی زینت ممتاز علمیدین نامور مذہبی سکولر حضرت علامہ مولانا کاریزاہد شریف العزری صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹون منڈی بہودین آپ ہمارے سٹوڈیو کی زینت ہے خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے آپ کی اور میری ملاقات ہر جمعت المبارک کو اپنے ناظرین سے ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم بیٹھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسارت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لئے باعث سعادت ہے آج میں نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کی محبوب ترین ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی شان کے حوالے سے میں اپنے ناظرین تک یقیناً آپ کی توسط سے اور اپنی کچھ کلمات ہم آقا علیہ السلام کے یار غار سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی یاد میں اس پروگرام کا احتوام ہم کرنے جا رہے ہیں اور آج کی اس پروگرام میں سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی ذات کا تذکرہ کریں گے کہ عدوب کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شہطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو اور فرشتو جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی حوالے سے ہمارے ناظرین تک کچھ باتیں شیئر کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو صدق اللہ العظیم آج جو موضوع آپ نے سلیکٹ کیا ہے شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حوالے سے قرآن مقدس میں بہت ساری آیات موجود ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے آپ کا مقام اور آپ کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی اللہ پاک فرماتا ہے فرمایا لوگوں محمد اللہ کے رسول ہیں اس میں کسی قسم کے شک و شبا کی گنجائش نہیں کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور فرمایا والذین معاہو اور وہ جو میرے محبوب کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں جی جی اس رسول کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر کے اندر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے مفسر قرآن ہے آپ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ بالعموم تمام صحابہ اکرام مراد ہیں لیکن بالخصوص حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد ہے کیوں آپ کا ساتھ ایسا ہے کہ بچپن میں بھی حضور کے ساتھ رہے ہیں اور جب لڑکپن آیا تب بھی حضور کے ساتھ ہیں اور جب عالم شباب میں ہیں تو تب بھی حضور کے ساتھ ہیں جوانی کی حالت میں بھی حضور کے ساتھ ہے اور حضورﷺ کی علان نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھ ہیں اور جب حضورﷺ نے علان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے پھر بھی حضور کے ساتھ ہیں اور یہ ساتھ ابھی ختم نہیں ہوا سب سے پہلے حضورﷺ کا کلمہ پڑھا اور سب سے پہلے مسلمان ہونے کا عزاز وہ حاصل کیا اور پھر یہ ساتھ کب تک رہا اور کتنا رہا مکہ کی زندگی ہو تب بھی حضور کے ساتھ ہے اور ہجرت کی رات جب حضور ہجرت فرما رہے ہیں تب بھی حضور کے ساتھ ہے اور جب حضور اس غار میں جس کا نام سور ہے اور جس غار میں رہتے ہوئے اس جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یار غار کا لقب ملا تب بھی حضور کے ساتھ ہے تو پتہ چلا جوانی میں بھی حضور کے ساتھ اور اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ بعد میں بھی حضور کے ساتھ غار میں بھی حضور کے ساتھ بزار میں بھی حضور کے ساتھ اور جب وصال ہوتا ہے تو بعد از وصال مزار میں بھی ساتھ کیا بات ہے اور یہ ساتھ قیامت کے دن بھی ہوگا بخاری شریف کی اتمرت جسے پاک ہے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستی اقدس حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کندے میں رکھا ہوا تھا اور دوسرا آت مبارک وہ جناب حضرت عمر بن خطاب کے کندے میں رکھا ہوا تھا دیکھنے والوں نے کہا کہ کیا خوبصورت منظر ہے کیا خوبصورت یہ آج جوڑی ہے جو حضور کے ساتھ ہے تو حضور نے فرمایا دیکھنے والوں سنو جیسے آج تمہیں ہمیں ساتھ دیکھ رہے ہو ایسے قیامت کے دن بھی ہم ساتھ ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ آپ کی شان اور عظمت ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ساتھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی قرآن مقدس میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا ہے مثلا آخری پارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اور اس طرح فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور پھر ایک ایسا ہے ایک ایسا آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کریم اس حضرت کو اتنا عطا فرمائے گی کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور اس سے کیا مراد ہے فرمایا کہ وہ کون ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پریزگار ہے وہ اللہ کے دربار میں اتنا زیادہ عزت والا ہے تو وہ جو سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ عطا ہے تو وہ کون ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اسی طرح آپ حادث طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو کیا عظمت اور شان عطا فرمائی حضور فرماتے ہیں بخارش شیف کے حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں فرمایا کہ لوگو تم میں سے میرے اوپر جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا میرے اوپر احسانات کیے میرے ساتھ مہربانیاں کی فرمایا تم سب کا احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے کسی کی کوئی میرے بانی احسان مجھ پر باقی نہیں ہے لیکن فرمایا ایک ایسا شخص ہے ایک ایسی ہستی ہے جس کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں جس کی میرے بانیاں مجھ پر اتنی ہیں اور جس کے مال نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دیکھی جا رہا فرمایا ان کے احسانات کا بدلہ ان کی میرے بانیوں کا بدلہ کل قیامت کے دن خود اللہ پاک عطا فرمائے گا اور فرمایا لوگوں تم میں سے جتنے لوگوں نے مال خرچ کیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ جس آدمی کے مال نے مجھے فائدہ پہنچا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے اور کر سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی تو ایسی ہے نا آپ نے بھی اپنے کریم آقا پہ اپنی جان نچھاور کی اپنا مال نچھاور کی اپنی اولاد نچھاور کی اپنے والدین نچھاور کی یعنی حضور علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا بلکہ سب کچھ نچھاور کر دیا تو یقینا آپ مکہ کے ایک بہت بڑا تاجر تھے آپ کے پاس بہت سالہ مال و اسباب تھا اور اللہ پاک نے آپ کو شعور کی دولت بخشی تھی آپ بڑے بازیرک اور بہت سمیدار جو ہے نا پورے اس معاشرے میں سمجھے جاتے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات اللہ کے حضور میں حاضری دے کے آئے اللہ کریم کا دیدار کر کے آئے تو جب آپ نے آ کر اپنا وہ سفر میراج بیان فرمایا تو اب لوگ شبہات میں پڑ گئے لوگ شرط میں پڑ گئے لوگ غیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی مکہ سے چلے اور پھر وہ پہلے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اسمان اول سے سانی سانی سے سالس سانی سے رابے رابے سے خامس خامس سادس سابے ساتوں اسمان بھی کراس کرتا ہوا پھر جناب وہ بیت المامور صدرت المنتہہ عرش اولا اور آنن فانن اللہ رب العزت کا دیدار کر کے جنت اور جہنم کا نظارہ کر کے فوراں واپس تشریف لے آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکنات میں سے ہیں جب یہ بات ادھر مکہ میں لوگ کر رہے تھے تو ابو جہل حضرت سید نصیدی کے اکبر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر آپ بہت سمیدار ہیں آپ کو اللہ پاک نے شعور کی دولت بخشی ہے اور عرب کے اندر آپ کا ایک وجاہت ہے وقار ہے یہ بات تو بتایا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات و رات آنن فانن ادھر سے بیت المقدس کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے ادھر گیا ہوں پھر میں نے ساتوں اسمان کراس کرتے ہوئے میں اوپر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے گیا ہوں اور پھر اس طرح میں واپس آگیا ہوں جنت کے نظارے بھی کی ہیں جہنم کے میں نے جو اینا عذاب کے مناظر بھی دیکھی ہیں تو کیا آپ مان لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے تو فوراں نہیں اس نے کہا دیکھا آئے تو بات آگئی نا آج ایک ایسا پوائنٹ اور موقع آگیا ہے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جناب محمد کے حوالے سے آج ہم ایک اتراز کر سکتے ہیں آج ایسی بات ہم نے آگئی ہے جس کو جناب ابو بکر بھی نہیں مانیں گے فوراں نہیں کہا سن لو یہ باتیں کون کر رہے ہیں پتہ کون کر رہے ہیں تمہارے آقا تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ یہ کر رہے ہیں تو آپ نے بلا توقف بغیر کچھ سوچے آپ نے فرمایا اگر محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ سچ کہہ رہے ہیں سچ ہے بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ جناب سیدنا صدیق نے اس طرح بات کی ہے جناب ابو بکر نے بات سنتے ہی فوراں اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسررت میں آپ خوشے بہت زیادہ خوش ہوئے اور جب جناب ابو بکر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنتا صدیق تو سب سے زیادہ سچا ہے کیا بات اس دن سے آپ کا یہ جو لکد ہے صدیق کے اندر صداقت کی جو چاشنی ہے اور کسی کو بھی جب ہم صدیق کہتے ہیں یہ سچا ہے تو سب سے زیادہ اس کے اندر جو چاشنی اس کے اندر جو مٹھاس جو لذت ہے اس کو جناب ابو بکر جناب سیدنا صدیق اکبر کے صدقے سے اطاق کیا بات ہے سبحان اللہ اور قرشہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاری غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کے قبول کرنے کے بعد کے جو معاملات تھے کتنی مشکلات آئیں کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس حوالے سے اس بات پہ تمام مقاتب فکر کے علماء مورخین محدثین اس بات پہ متفق ہیں جی جی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر اور مکہ المکرمہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس ہستی نے اس دعوت کو قبول کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ کہہ دو توہید کی تصدیق کر لو اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ پاک نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا ہے مجھے اللہ پاک نے رسالت کا تائسہ جا دیا ہے آئی سے میں اعلان کر رہا ہوں کیا کرو آئی سے میرا کلمہ پڑھو جب سے یہ اعلان ہوا تو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اسلام کو قبول کلمہ پڑھا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی اصحاب اکرام ہیں ان کو اگر دیکھنا ہو تو ان کو جو دعوت دینے والی ہستی ہے جو انہیں دارہ اسلام میں داخل کروانے والی ہستی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بہت اہم قدار ادا کیا کتنے ہی خدام کو آپ نے کفار کے چنگل سے چھڑوا کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں مسلمان کروایا اور رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا وہ غلام تھے انہیں خریدا اور ازاد کیا پھر رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور ہم میں سب سے بڑی مثال سیدنا بلالہ حبیشی رضی اللہ تعالی عنہ مئیہ بن خلف آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے کبھی تپتے ہوئے سہراؤں کے اوپر اور کبھی آپ کے جسم مبارک پر وہ بھاری برکم پتھر رکھے جاتے ہیں اور ظلم کی انتہا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دھیکتے ہوئے انگارے اٹھا کر وہ آپ کی زبان پر رکھ دیا جاتے ہیں اور آپ کی چربی وہ پگل رہی ہے لیکن قربان جاؤں پھر بھی آہد آہد کی صدائیں ہیں جب حضور نے دیکھا کہ میرا یہ جو عاشق ہے جناب بلال اس کے دل کے اندر اللہ پاک نے اپنی اور میری محبت رکھی ہے لیکن اس کا آقا ظالم وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ نے ایک دن اظہار فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہو جو میرے بلال کو خرید کر جو ہے اس ظلم کی چکی سے نکلوا کے اسے آزاد کر دیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے جتنا آپ کے پاس مال تھا آپ نے عمیہ بن خلف کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ اس کی قیمت کتنی ہے آپ نے فرمایا کہ بولو اس کی قیمت کتنا لینا چاہتے ہیں کیا بات کتنی اس کی قیمت لینا چاہتے ہیں میں اسے خریدنا چاہتا ہوں سبحان اللہ تو عمیہ بن خلف کہنے لگا کہ آپ تو مکہ کے بہت بڑے تاجر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے اور آج آپ اس غلام کے لیے جس کا نہ رنگ ہے دوزباللہ ظاہری صورت کی بات کر رہا ہوں جس کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے کوئی اس کی بات سننے والا نہیں کوئی اسے غلام آدھی قیمت میں نہیں لینے والا اور آپ مو مانگی قیمت دے رہے ہیں آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو ہج مانگو کتنا مانگ رہا ہے تمہوں مانگی قیمت دے کے جب انہیں ازاد کیا حضور کی خدمت میں پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر استقبال کیا حضرت سیدنا صدی کے اکبر کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اے ابو بکر اس غلام کی قیمت کے اندر میرا حصہ بھی ڈال لیتے ہیں کیونکہ یہ تو جنتی ہے یہ تو اللہ کریم کا عاشق ہے اور یہ تو میرا عاشق ہے اس سودے کے اندر میرا حصہ بھی ڈال لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا ہوں میرا مال بھی آپ کا ہے یہ غلام بھی آپ کا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے سب آپ کا ہے یا رسول اللہ اس میں حصے والی کیا بات ہے میں نے آپ کی طرف سے خرید کر آزاد کی تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال سارے کا سارا وہ حضور اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش گیا دیا اسلام کی ترویج کے لیے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے ہمیشہ آپ نے بے شمار قربانیاں دیں جو آپ نے فرمایا کہ اوائل اسلام کا کوئی واقعہ تو اوائل اسلام کے اندر جب تقریباً انتالیس لوگ مسلمان ہو چکے تھے ابھی جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں شوق اٹھا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم سہن حرم میں جا کر بیت اللہ کے اندر جا کر وہاں قبل نماز پڑھیں جبکہ تاریخ کا مطالعہ کریں صیرت کی کتابوں کو آپ پڑھیں کہ اعلان نبوت کے بعد مشرقین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسی طرح آپ کے جو اصحاب تھے ان کا دائرہ کار جو ہے وہ بہتنگ کا دیا تھا اور ظلم اسلام کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم میں بیٹھ کر مسلمانوں کو توہید و رسالت کی دعوت دیتے تھے انہیں نماز اور جو ہے نا اس طرح کی جتنے احکامات ہیں وہ آپ تعلیم دیتے تھے سکھاتے تھے تو ایک دن حضرت صدی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کے اکبر کے دل میں شوق اٹھا ارس کرتے ہیں حضور اللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہم سہن حرم میں جا کر علل اعلان اس طرح جو آپ ہمیں تبلیغ فرماتی ہیں توہید کا درس علل اعلان ہو چاہیے سب کے سامنے ہونا چاہیے اگرچہ خطرات تھی اگرچہ ساری چیزیں سامنے تھی لیکن ان کا شوق دیکھ کر اور ان کی وارفتگی دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اطا فرما دی اب آگے آگے حضرت سیدنا صدی کے اکبر ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں اسی طرح باقی ہے صحابہ اکرام جن کے تعداد لگ بگ انتالیس ہے وہ بھی ساتھ ہیں جب سے انہ حرم میں جا کر آج یہ اسلام کا خطیب اول سبحان اللہ لیکنے والے نے کیا کہا اسلام کا خطیب اول آج وہ علل اعلان لوگوں کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ لوگو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یہ اللہ کے آخر نبی اور سچے رسول ہیں اللہ پاک قرآن نازل فرما رہا ہے اس لئے ان کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ جہنم کا ہی دن بن جاؤ گے اس طرح آپ جو ہے نا خطاب فرما رہے ہیں تو مشرقی نے مکہ دیکھتے رہے تو جب اس طرح آپ خطاب فرما رہے ہیں تو ان کا جو ہے اپنے سے باہر ہو گئے اور سب نے ایک دم دھاوہ بول دیا مسلمانوں کے اوپر اور سب سے زیادہ غصہ جو ان کو تھا وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر تھا اس لئے سب سے زیادہ آپ کو زدہ کوپ کیا گیا سب سے زیادہ آپ کو مارا گیا ایک بدبخت جس کا نام ربیعہ بن اسلمی ربیعہ تھا رضو بللہ ربیعہ بن اسلمی تو حضور کے ایک صحابی ہیں تو ربیعہ ایک تھا نام کا بدبخت اس نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بہت زیادہ مارا یہاں تک آپ بہوش ہو گئے باقی مسلمان بھی آگے پیچھے ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دارِ ارکم میں تشریف لے آئے تو آپ کے قبیلہ کے لوگ آپ بنو تمیم سے تھے قبیلہ کے لوگ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کر آپ کے گھر لے گئے جب وہاں پر پہنچے یہ صبح کا واقعہ تھا تو شام ہو گئی آپ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں جب آپ کو ہوش آئی آپ نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلا سوال یہ تھا میرے آقا کہاں ہیں کہاں ہیں میرے آقا کس حال میں ہیں جناب محمد مصطفیٰ وہ کہاں ہیں تو قبیلہ کے لوگ جو بیٹھے تھے وہ نراض ہو کے چلے گئے جن کی وجہ سے آپ کا یہ آل ہوا ہے پھر آپ انہی کے نام لے رہے ہیں پھر انہی کے متعلق پوچھ رہے ہیں ہمارا خیال تو یہ تھا کہ آج سے تم کلمہ چھوڑ دوگے آج سے تم ان کا ساتھ چھوڑ دوگے کیا ہے کہ موت کے موں سے بات نکلے ہو اگر اللہ پاک نے تمہیں زندگی پھر دے دی ہے پھر ان کا نام لے رہے ہو تو انراض ہو کے چلے گئے ماں سرانے دودھ لے کے بیٹھیں ہیں جناب حضرت ام الخیر اور باپ جناب ابو کحفہ وہ بھی سرانے کھڑے ہیں کہتے ہیں بیٹا ایک گھوٹ دودھ کا پی لو بیٹا پانی پی لو تم بڑی تکلیف میں ہو تمہیں اتنے زخم پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جب تک حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا سبحان اللہ یہ ہے عشق تو جب آپ نے یہ اسرار کیا آپ کی والدہ مائدہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن جناب سیدہ ام جمیل جو کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی ان کے پاس گئیں کہ حضور کہاں ہے اس طرح پہ جب حضور کا پتا چلا تو آپ الحمدللہ صحیح سلامت ہیں اور دارِ ارکم میں تشریف فرمائیں حضرت عبو بکر صدیق ارز کرتے ہیں کہ مجھے ان کے پاس لے جائے جائے میں کہا آپ اتنے زخمی ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے میرے زخم درد نہیں کرتے مجھے بس حضور کی فکر ہو رہی ہے آپ ایسا کریں مجھے ایک بر تباہ ان کی خدمت میں لے جائے تو دونوں خواتین نے ایک طرف آپ کی والدہ مائدہ جناب عمر الخیر اور ایک طرف حضرت عمر بن خطاب کی ہمشیرہ محترمہ جناب عمر جمیل انہوں نے سہارہ دیا جب حضور کی خدمت میں پہنچے حضور نے اپنے عاشق صادق کو آکھتے ہوئے دیکھا تو حضور آگے بڑھ کے اپنے عاشق صادق کا استقبال کرتے ہیں اور جب قریب پہنچے تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق صادق کے بوسے لینے لگے آج فرشتوں کو بھی رشک آ رہا تھا دیکھنے والوں کو بھی رشک آ رہا تھا کہ کاش یہ زخم یہ تکلیفیں آج ہمیں آئی ہوتی جو عجلت ابوبکر صدیق نے اپنی جان کے اوپر برداشت کی ہیں تو اس کا عزاز کیا مل رہا ہے آج ان کا عجر کیا مل رہا ہے عاشق تو ہمیشہ اپنی جانیں لٹاتے رہتے ہیں لیکن عطائے محبوب کے بھی کیا کہنے کہ اپنے عاشق کے سادق کے لیے آگے بڑھ کے استقبال کیا اور ان کے بوسے لے رہے ہیں وہ آزم کشتی صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی کہ سارے یار حضور دے عاشق کوئی دس سے نہ چارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انا جان نسارہ ورگا نہ اس درتی پیدا کیتا انا سونیاں یارہ ورگا آزم شان صدیق کی دسان ایک کوئی یار ہزارہ ورگا ایک کوئی یار ہزارہ ورگا کیا بات ہے ناظرین اکرام آج ہم نے مختصر وقت میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا آپ کے شان کے حوالے سے کچھ باتیں کہ علاقاری صاحب نے بہت احسن انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور مقصد یہی ہے کہ یہاں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں ہمارے پروگرام کو پسند فرماتے ہیں سنتے ہیں کمیٹس کرتے ہیں اور میری آپ احباب سے پرزور اپیل ہے کہ آپ اسی طرح اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے رہیں یقیناً کوئی بندہ کامل نہیں ہوتا اگر اس پروگرام میں کچھ کمیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں تو آپ نے بھی دعا فرمانی ہے آپ کمیٹس میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے مالکے کائنات ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق اطاف فرما ناظرین اکرام انشاءاللہ آپ کی اور میری ملاقات اگلے جماعت المبارک کو پھر ہوگی تب تک کے لیے اپنے میزبان اور قبلہ کاری زاہد شریف العزری صاحب کو آپ اجازت دیجئے نائنٹی فون نیوز کے سٹوڈیو سے ڈاکٹر غلام عباس سابری آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ